ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا لیو یارک میں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں محمد کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مسلمان کیوں نہیں ہے یہ سوال تھا ان کا قادیانی قرآن کو بھی مانتے ہیں حضر محمد کو بھی مانتے ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں جو قرآن کو مانے اور حضر محمد کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مسلمان کیوں نہیں ہے یہ یہ یہودی تھا سوال کرنے والا میں نے کہا میرے بھائی تم کون ہو یہودی کیوں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تورات کو مانتے ہو عیسائی موسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تو مانتے ہیں تورات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں میں نے کہا عیسائی یہودی عیسائی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں ہیں اگر وہ یہودی ہونے کا کلم کریں گے تو مانو گے کیوں کہتے ہیں کہ وہ تورات کو بھی مانتے ہیں موسیٰ کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ایک اور کتاب کو مانتے بے شک مانتے پھر ہیں تورا بے شک مانے وہ موسیٰ علیہ السلام کو لیکن ان کے بعد وہ انجیر کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اس لئے وہ یہودی نہیں ہیں میں نے کہا آگے جلو عیسائیوں کے بعد میں مسلمان ہوں الحمدللہ تورا کو بھی مانتا ہوں موسیٰ کو بھی مانتا ہوں عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں انجیر کو بھی مانتا ہوں اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے میں مثال کا ذکر ہوں میں قلیم کروں کہ میں یہودی ہوں مانو گے گنے اس لیے کہ تم عیسیٰ اور انجیل کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہو محمد کو مانتے ہو قرآن کو مانتے ہو علیہ وصلوات وتسلیمات میں نے کہا میرے بھائی یہی مسئلہ ہے عیسائی موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں کہلا سکتے اس لیے کہ انہیں نبی مانتے ہیں نئے کتاب مانتے ہیں مسلمان موسیٰ علیہ السلام اور تورات اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کہ باوجود نہ یہودی کہلا سکتے ہیں نہ عیسائی کہلا سکتے ہیں چون ان کے بعد وہ حضرت محمد کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں میں نے کہا میں یہ چیلنج نہیں کرتا مانتے ہوں کہ قادیانی قرآن کو مانتے ہوں گے حضرت محمد کو بھی مانتے ہوں گے میں چیلنج نہیں کرتا اس بحث میں نہیں پڑھتا لیکن جس اصول پر پہلے کا سلسل چل رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قرآن کے بعد مرزا غلامحمد کو نبی مان کر اور اس کی کتاب تذکرہ کو وحی مان کر وہ مسلمانوں میں شامل نہیں اگر حضرت عیسیٰ اور انجیل کو ماننے والے الگ مذہب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ماننے والے الگ مذہب ہیں تو اس کے بعد کسی بھی نبی اور کسی بھی وحی کو ماننے والے الگ مذہب ہیں تو نے کہا چھیک ہے یہ بات تو سمجھ جائے گا نصر کہتا ہے میری بات سمجھ میں آگئی ہے اچھا ان کے حقوق کیوں تم پامال کرتے ہو حقوق کیوں نہیں مانتے میں نے کہا کون سے حقوق میں نے کہا کلیم یہ ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ٹائٹل اسلام کر رہے گا میں نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں ایک فرم ہے کمپنی ہے سو سال سے ایک ٹریڈ مارک پر ایک نام پر کام کر رہی ہے اُس کا ایک نام ہے اُس کی ایک ساکھ ہے اُس کا ٹریڈ مارک ہے لوگو ہے اُس کا اُس میں سے دو چار آدمی الگ ہو کر ایک نئی کمپنی بنا لیتے ہیں ایک سو سال سے چلے آنے والی کمپنی کے چار آدمی الگ ہوتے ہیں ایک الگ کمپنی بنا لیتے ہیں یہ نئی کمپنی پرانی کمپنی کا نام استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے لوگو استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے اور اگر کمپنی نئی ہے نام پرانی کا استعمال کری ہے قانون اس کو کیا کہتا ہے دنیا کے کسی ملک کا قانون کسی فرم سے الگ ہو کر نئی فرم بننے والی کو پرانی فرم کا نام استعمال کرنے کا حق دیتا ہے اس کا ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق دیتا ہے اس کا لوگوں استعمال کرنے کا حق دیتا ہے جب دنیا کی کسی قانون میں اس کی گنجاش نہیں ہے تو یہاں یہ فراد کیوں روا رکھا جا رہا ہے میں نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حقوق نہیں مانتے میرے ایک سوال ہے میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں پاکستان کی حوالے سے پاکستان میں عیسائی رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہودی رہتے ہیں یا نہیں رہتے سکھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہندو رہتے ہیں ہم نے کبھی کس پر چڑھائی کیا تو وہ جلسہ کیوں کر رہا ہے جی وہ کیوں وہ اپنی تبلیغ کر رہا ہے جی وہ کیا کر رہا ہے جی کہ ایک وقت ایسا آتا ہے سال میں ایک لگتا ہے سال میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ہر طرف پگڑیاں ہی پگڑیاں نظر آتی ہیں کبھی کسی عالم دین نے سوال اٹھایا ہو سوال یہ ہے کہ عیسائیوں پر سوال کیوں نہیں ہے یہودیوں پر کیوں نہیں ہے سکھوں پر کیوں نہیں ہے ہندووں پر کیوں نہیں ہے کادیانیوں پر کیوں نہیں ہے وہی بات جو حضرت مولانا عبدالعفیز مکی دامت برکاتہ میں نے فرمائی تھی میں اپنے انزاز میں کر رہا ہوں کہ ہندو اپنے آپ کو ہندوش ہو کر کے بات کرتے ہیں وہ ہمارے حقوق پر کلم نہیں کرتے ہندو اپنے حقوق دائرے میں رہتے ہیں سکھ اپنے حقوق کے دائرے میں رہتے ہیں ہمارے حقوق کلم نہیں کرتے ہیں عیسائی اپنے حقوق کے دائرے میں رہتے ہیں ہمارے حقوق پر کلم نہیں کرتے ہیں کادیانی اپنا سٹیٹس تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے حقوق اپنے نہ علاق کرنا چاہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے زیادتی ہم نہیں کر رہے زیادتی قادیانی کر رہے اور اس زیادتی پر بین الاقوامی رایاما یا لابیا یا ہیمنی ادارے یا کمیشن مقادیانیوں کی سپورٹ کر کے ہمارے جذبات مجرور کر رہے ہیں ہمارے آقائد ہمارے مفادات اور ہمارے جو سٹیٹس ہے اس کو مجرور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں